موسیقی شنگھائی تعاون تنظیم کا 23 دو روزہ اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار روسی وزیر آزم بھارکی وزیر خارجہ اور ایرانی نائب صدر بھی پہنچ رہے ہیں روس چین اور بھارت کے وفوت پہلے سے پاکستان میں موجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی پہنچ گئے بڑے منصوبوں کے لیے بڑے مہائدے متوقع پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی بھی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہاں ایسیو کانفرنس سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی ریڈ ٹیپ سے ریڈ کارپٹ تک کا سفر طے کیا اب پاکستان تنہائی کا شکار نہیں پی ٹی آئی نے کل کا احتجاج موخر کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی شرط رکھ دی وزیر داخلہ نے بیریسٹر گوھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دیہانی نہیں کرائی تھی ترجمان وزارت داخلہ نے تردید کر دی کہا محسن نقلی نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دیہانی کرائی تھی قرم احتجاج پر جالی حکومت کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ترجمان کے بھی حکومت بیریسٹر سیف کہتے ہیں حکومت احتجاج کو مارڈل ٹاؤن کی طرح بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے اوچھے ہتھکنڈے اُلٹا ان کے گلے پڑھیں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا چھبیسویں آئینی ترمیم پر حتمی مشابرت خرشی شاہ کی زیرے صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری زیلی کمیٹی مصبیدے سے متعلق اپنی تجاویز پیش کرے گی پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کا آئینی ترمیم پر اتفاق شاہری رحمان کہتی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں آئینی ترمیم پر کافی حد تک ہمانگی ہو چکی ہے مولانا فضلرحمن کہتے ہیں حکومتی مصبیدہ مان لیتے تو شخصی آزادی ختم ہو جاتی سربرا جے یو آئی ایک بار پھر پی ٹی آئی سے احتجاج موخر کرنے کی اپیل آئینی ترمیم پر سیاستدانوں کے بعد سیول سوسائٹی نے بھی اتفاق کر لیا بلاول بھٹو کا ساماجی ویب سائٹ ایکس پر پیغام لکھا اگرس دو ہزار تئیس میں سیول سوسائٹی نے مساق جمہوریت کے نام مکمل ایجنڈے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا کسی فرد سے مطالق اپنی ذاتی رائے کو آئینی عدالت پر حاوی نہ ہونے دیں اسلامباد میں سند پولس کے جوان کو تھپر مارنے کا واقعہ ڈی آئی جی ٹریننگ فیض اللہ خورے جو کہتے ہیں ایلیت فورس کے جوان پاس آؤٹ کر چکے ہیں سرعام کسی کو تھپر مارنا اور عزت خراب کرنا اچھا عمل نہیں تحقیقات جاری ہیں چوری اور سینہ زوری لہور میں طالبہ سے سیکیورٹی گارڈ کی زیادتی کے خلاف طالبہ کا احتجاج کالیج انتظامیہ نے طالبات کو کلاس رومز پہ بند کر دیا مشتہل طالبہ کی کالیج کے اندر توڑ پور سیکیورٹی گارڈ کے تشدد سے ایک طالب انزخمی وزیر تعلیم کے حکم پر نیجی کالیج کو سیل کر دیا گیا کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف فرضی اور ہنگام آرائی کے دو مقدمات درج تحشتگردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں پچپن سے زائد افراد نامزد خواتین اور صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی پر ایسے چو ایدگا سمیت آٹھ اہلکار موت در موسیقی موسیقی